اسلام علیکم جی میں ہوں رجم علیہ وسلم بہاجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش شام دے ناظرین اکرام خیبر پختون خواہ میں سے ایک اہم ترین شخصیت کو ہٹانے کی بات کی جاری ہے اور اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے کردار ادا کیا ہے اور بتایا ہی جارہا ہے کہ اس کا ڈائریکلی اثر جو ہے وہ عمران خان کی گومٹ کے اوپر پڑھنے والا ہے یعنی کہ جو پشاور کے اندر یا کے پی کے اندر جو گومٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر پڑے گا یہ شخصیت کون ہے کس کے بارے میں بات کی جاری ہے کس نے کہا ہے کہاں سے یہ خبر آئی ہے اور اس وقت اس کا بات کرنا ضروری کیوں ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں نے آپ کو نمبر ون بتانا ہے نمبر ٹو اس وقت نیب ترمیمی بلڈ ٹو لے کے آیا گیا ہے یہ انتہا یہ کام ترین چیز ہے اس بارے مجھے آپ کو بتانا ہے اور تیسری بات چوہدلی شجاعت گروپ ایکٹیو ہو گیا ہے اور اب مختلف چیزیں ہونے والی لگی ہیں مطلب آپ سمجھئے گا کہ جو ماضی میں نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے اب ہوا ناظرین اکرام یہ ہے کہ جنرل باجوا کا نام جو ہے وہ آن ائر ٹی وی پہ لیا گیا ہے یہ کون کروا رہا ہے نواز شیف کا اس میں کیا کردار ہے کون جو ہے وہ عمران خان کے مددگاروں کو پیچھے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ جناب آج اس کے بارے میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے گا کہ اس وقت تمام جو چیزیں ہیں وہ عمران خان کی فیور میں جا رہی ہیں مطلب عوام عمران خان کے ساتھ ہے قسمت عمران خان کے ساتھ ہے فیصلے عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں لوگ عمران خان کے ساتھ نکل رہے ہیں پنجاب میں گبرنڈ بن گئی کے پی کے میں گبرنڈ موجود ہے ہر جگہ پر عمران خان جو ہے وہ چھائے ہوئے نظر آتے ہیں عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ لگتا یوں ہے کہ جیسے کہ قسمت کی دیوی مہربان ہے اور تمہار اس میں اس کے پیچھے ان کی محنت ہے اور پھر جو ان کے ساتھ ظلم ہوا عمران خان سے زیادہ کردار اس میں تمام پی ڈی ایم جو کہ موجودہ حکومت ہے اس نے ادا کردار ادا کیا ہے جس نے عمران خان کے اب اس میں عمران خان کے کچھ مددگار بھی بتایا جاتے ہیں آپ حضور سمیلی جی کا کہ موائینا طور پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے خاص طور پر مولانا فضل الرمان اس بارے میں کہتے رہے ہیں کہ خاص جگہ سے مدد جو ہے وہ عمران خان کو ملتی ہے اب ناظرین اکرام جلتی پہ تیل کا کام کیا جا رہا ہے کہ جب تمام چیزیں عمران خان کے حق میں ہیں اور آبویسلی جب لوگ عمران خان کے ساتھ نکل رہے ہیں اس پوری سیچویشن کے اندر کیا کہا جا رہا ہے ملک کو جنگ کی آگ میں دھکیلنے کے لیے ایک بتایا جاتا ہے کہ اہم ترین شخصیت کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس میں جو کردار ہے وہ مولانا فضل الرمان ادا کر رہے ہیں اب گو کیسٹ کے اوپر سب سے جب ہم کیپی کیپ کے بات کرتے ہیں تو گو کیسٹ کے اوپر سب سے پہلا جو ہمارا ذہن ہے وہ جنرل فیس کی طرف جاتا ہے جنرل فیس کی بات تو نہیں ہو رہی ہے خیر جنرل فیس کی تبدیلی جو ہے وہ فوج کے اپنے حصولوں کے مطابق ہوتی ہے ضروری نہیں ہے یہ جنرل فیس کی بات ہو رہی ہو وہاں پر گورنر کے پی کے بھی ہیں اور وہاں پر بیرکریسی بھی ہے اور وہاں پر اور بھی لوگ ہیں مطلب ان میں سے کسی ایک کی تبدیلی اب ان سب کو آپ ذہن میں رکھئے گا گو کہ جب یہ ٹویٹ اصل میں کیا ہے سابر شاکر صاحب نے سابر شاکر صاحب نے اس بارے میں بتایا ہے سابر شاکر کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کیا جا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سابر شاکر کی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور آپ سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی کا نام بھی اس لسٹ میں سے نکالنا جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہے جنرل فیس کے بارے میں بھی باتیں آ رہی ہیں کہ شاید جنرل فیس کی بات جو ہے وہ یہاں پر ڈیریکلی کی جا رہی ہے اور جنرل فیس کو جو ہے نا وہ تبدیل کیا جا رہا ہے یا پھر میں بتا رہا ہوں کہ کے پی کے گورنر ہو سکتے ہیں لیکن سابر شاکر نے یہ کہا ہے انہوں نے نام کوئی نہیں لیا کیونکہ اس کے اوپر اب چیم گئی ہیں شروع ہو جاتی ہیں نا کوئی کچھ کہتا ہے لیکن اس کے بعد ہوا ناظرین اکرام یہ ہے کہ جناب اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہی یہ تبدیلی ہوگی تو پھر عمران خان کے جو پشاور کے اندر گورنمنٹ موجود ہے اس کو ایک بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے شخصیت کا بھی اندازہ نہیں ہے لیکن یہ خبر بیران کھل کے سامنے آ چکی ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت چودری شجاعت گروپ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گیا اور وہ گیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے چودری شجاعت چونکہ کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ چودری شجاعت جو ہے وہ کاف لیگ سے الگ ہوں گے یا چودری پرویزلائی سے الگ ہوں گے تو کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ صرف اس وجہ سے جو ہے نا وہ چونکہ چودری شجاعت اب الگ ہو چکے ہیں تو چودری پرویزلائی کے جو بندے ہیں خاص طور پر جو پارلیمنی پارٹی کے بندے ہیں جن کے پارلیمنی لیڈر ساجد بھٹی صاحب ہیں یعنی کہ جو دو دس ایمپی ایز ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ چودری پرویزلائی کے بندے توڑے جا رہے ہیں اور چودری شجاعت اور خاص طور پر تاریخ بشیر چیما جو ہے وہ اس بارے میں گیم کر رہا ہے تاریخ بشیر چیما کچھ دن پہلے چودری وجات حسین سے ان کی جھلپ بھی ہو گئی تھی اور یہ کاشف عباسی صاحب کا پروگیم ہے تھا جس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوئی تھی اور جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا تھا اچھا ایک طرف یہ اور پھر میں نے ہم نے یہ بھی دیکھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ٹائم جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے کارندوں کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے اور وہ کارندے دونوں طرف ہاں گیم کر رہے ہیں ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ دیکھیں سنا بچہ صاحبہ جو سمجھا جاتا ہے کہ ان کا جھکاؤ ایک خاص طرف ہے یعنی کہ پاکستان مسلم رگنون کی طرف ہے وہ یہ بیٹھے ہوئے پروگیم میں یعنی کہ جاوید چودری کے پروگیم میں لائی بیٹھے ہوئے کہتی ہیں اور وہ یہ اس بارے میں بولتی ہیں کہ جناب دیکھنا ہوگا اس شخص کا نام نواز شریف صاحب کو لینا ہوگا کہ جنہوں نے نواز شریف کو کہا کہ میشہ ڈوب رہی ہے آپ کو اس کو سنبھالنا ہوگا اور پھر انہوں نے کہا دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوا کیا جنرل باجوا نے ڈبل کروس کیا یہ جنرل باجوا کا نام لیا جا رہا ہے کون جنرل باجوا وہ جنرل باجوا جو کس وقت سپا سالار ہیں کون جنرل باجوا وہ جنرل باجوا جو اس وقت پاکستانی فوج کی قیادت کر رہے ہیں عمران ریاض خان نے جنرل باجوا کا نام نہیں لیا تھا کسی معاملے میں اور اس طرح کے کوئی بات نہیں کی تھی عمران ریاض خان کو ہتھکنیاں لگا کر آپ نے مختلف شہروں میں گھمایا اور ان کو مختلف جگہ اوپر لے کے جاتے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ سنہ بچہ وغیرہ جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں وہ ڈائریکلی نام لے رہی ہیں اور جنرل باجوا کا جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے ایک طرف یہ اب تیسری چیز میں نے آپ کو کہا تھا میں نے آپ کو بتانی ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج نیب ترمیمی بل ٹو جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے ترمیم شدہ بل کے مطابق اب سنید رہا کیا کیا ہو رہا ہے نیب پانچ سو ملین روپے سے کم کرپشن کے کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا جبکہ پروشیکیور جنرل نیب کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیح کی جا سکی گی اچھا اس کے علاوہ مطلب آگر پچاس کروڑ سے نیچے کی کرپشن ہے تو وہ کوئی کرپشن نہیں ہے وہ کرپشن ہی مت سمجھیں اس کو اس کو چھوڑ دیں وہ کرپشن ہی نہیں اس کے علاوہ نیب قانون کے سیکشن سولہ میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے جس کے مطابق کسی بھی ملزم کے خلاف اس علاقے کی احتساب عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکے گا جہاں جرم کا ارتقاد کیا گیا ہو نیب بل کے سیکشن انیس ای میں بھی ترمیم کے بعد نیب کو ہائی کورٹ کی مدد سے نگرانی کی اجازت دینے کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے وہاں پر جو ہے نا وہ نگرانی نہیں ہو سکے گی پھر ملزم کے خلاف تحقیقات کے لیے دیگر کسی سرکاری ایجنسی کی مدد نہیں لی جا سکے گی مثال کے طور پر کسی ایجنسی سے کوئی مدد لیتے ہیں انویسٹیگیشن میں انٹیروگیشن میں تو وہ نہیں ہو سکے گا پھر جنابے والا قومی اسمیلی کے جلاس میں وزیر مملکت قانون شہادت آوان نے جو ہے وہ بل دوہزار بائس کا پیش کیا جسے کسرت رائے سے شک وار جو ہے وہ منظور کر لیا کیا ہے تو آپ کے ملک میں ناظرین کرام یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نایب ترمیمی بل منظور ہو رہا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ اس وقت سیچوشن یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کرنے کی کیا کوشش کی جاری ہے کہ اگر آپ بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان میں پیسہ لے کے آتے ہیں اگر بینکنگ چینلز سے پاکستان میں پیسہ آتا ہے تو وہ حرام ہے اگر ٹی ٹیز کے ذریعے پاکستان میں پیسہ آتا ہے تو وہ حلال ہے اگر بینکنگ چینلز سے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو وہ ٹھیک ہیں وہ حرام ہے لیکن اگر یہاں سے جہاز بھر بھر کے دبائی جاتے ہیں تو وہ حرام ہے تو یہ ساری صورتحال ناظرین کرام اس وقت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ سارا معاملہ اس وقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سچویشن جو ہے وہ گڑ بڑا ہٹ کا شکار ہے سچویشن عجیب ہے اور خاص طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اور پھر عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ پنگا کرنے کوشش کی جاتی ہے عمران خان کی گرمٹ گرانے کے لیے پشاور کی تو پھر سچویشن جو ہے مزید گڑ بڑ ہو جائے گی یہ اب تک کی خبریں ہیں انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں اگلی خبر کی پھر حاضر ہوتا ہوں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زیدہ بات